اسلام علیکم دوستو آپ سب لوگ کو خوش آمدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل دیسی ڈوکٹر میں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں فورز یو شوڈ نیور ایٹ بیفور بیٹ یعنی کہ ایسی گزائیں جو کہ آپ کو سونے سے پہلے نہیں کھانی چاہیے آپ کی صحیحت آپ ہی کے مرہونے منت ہوتی ہے آپ جیسے چاہیں اپنی صحیحت کو رکھ سکتے ہیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اچھی خوراک کھائیں لیکن آپ کو اس سے بھی زیادہ جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے اچھی خوراک تو لازمی کھانی چاہیے لیکن اچھے وقت پر یعنی کہ اس وقت کھائیں جب اس خوراک کا فائدہ ہو ناکہ نقصان کچھ گزائیں ایسی بھی ہیں جو صحت بکش تو ہوتی ہیں لیکن اگر آپ رات کے وقت ان کو کھائیں تو آپ انہیں کھانے کی وجہ سے مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں تو جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ایسی ہی کچھ گزاؤں کے بارے میں سرک گوشت چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو رات کو کھانے سے پریحظ کرنا چاہیے اکثر لوگ بھی پرگر، مٹن باربیکیو یا شامی کباب وغیرہ کھانے کا شوک رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ حقیقت بھی جانا ضروری ہے کہ اس میں موجود فیٹ یعنی کہ چکنائی اور پروٹین حضم ہونے میں بہت دل لگاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی جسم کو رات بار جگائے رکھ سکتے ہیں اور یہ چیزیں دیگر بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہیں چیز یعنی کہ پنیر یا اس سے بنی ایشیاں ویسے تو بہت منزدار لگتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ سے آپ کی نیند چھین سکتی ہیں پنیر ایک اچھی اور صحت مند گزہ سنگری جاتی ہے لیکن رات کے وقت پنیر آپ کے نظام حاسما کو آہصہ کر دیتا ہے جو کہ آپ کے جسم کی صحت اور ایک پرسکون نیند کے لیے بہت زیادہ نکساندے ہوتی ہے تو اس لیے رات کے وقت پنیر کا استعمال آپ کے نیند میں خلل پیدا کر سکتا ہے کافی کے اندر پائے جانے والا کیفین آپ کو رات بھر جگائے رکھ سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ ساری سارے رات کروٹے بدلتے رہیں گے لیکن آپ کو نیند نہیں آئے گی جس کی وجہ کافی کے اندر کیفین اور بہت سارے ایسے اجزاء کی موجودگی ہے جو کہ نیند کو بھگانے میں اہم کردار دا کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے آپ رات کو سو نہیں پاتے اور دن بھر تھکے تھکے اور بہت جل محسوس کرتے ہیں تلی ہوئی چکنائی والی گزائیں جب تلی ہوئی چیزوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے یا ان کو دیکھا جاتا ہے تو موں میں پانی کا آنا یقینی عمل ہے اکثر لوگ رات کے وقت پیزا موا کر کھاتے ہیں یا مختلف طرح کی تلی ہوئی اشیاں کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ بھی یہ شوک رکھتے ہوں تو آپ کے لیے جانا ضروری ہے کہ تلی ہوئی برگر، تلی ہوئی چپس اور دیگر اشیاں کے اندر بہت زیادہ مقتار میں کیلوریز پائی جاتی ہیں جو کہ حضم ہونے میں بہت وقت لگاتی ہیں رات کے وقت ایسی چیزوں کو کھانا آپ کے میدے کے لیے تباہی کا باز بن سکتا ہے اور یہ چیزیں وزن بڑھانے کا باز بھی بندی ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اگر آپ وزن بڑھانا نہیں چاہتے اور اپنے میدے کو صحیح حالت میں رکھنا چاہتے ہوں یا وزن کم کرنا چاہتے ہوں تو تلی ہوئی شعہ سے اجتناب کریں خصوصاً رات کے وقت ان کا استعمال نہ کریں تو بہتر ہے چاکلیٹ کو رات کے وقت کھانا صحیح کے لیے ایک مناسب عمل نہیں ہے ڈاک چاکلیٹ کیفین اور تھیو برمائن سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ آپ کی نیند کو پوری رات کے لیے گائب کر سکتے ہیں دوس والی چاکلیٹ بھی چینی اور فیٹ یعنی کی چکنائی سے بھرپور ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی رات کے نیند گائب ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ آپ کو دن بھر تھکاوٹ کا سامنا ہو سکتا ہے تو آپ ایسی حالے سے بچنے کے لیے رات کے وقت ٹاکلیٹ کا استعمال نہ کریں تو اگر آپ بہترین صحت اور وزن میں کمی چاہتے ہوں تو رات کے وقت کنشیا کے استعمال سے گریز کریں تو بہتر ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی ہی مزید ہیل ٹپس والی ویڈیوز ملتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک کل رکھی گا اپنا خیال ہمیں دیجئے گا اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ